موسیقی بنا کر میں خود بھی حیران پریشان ہو گئی ہوں کہ یہ میں نے کیا بنا ڈالا تو ناظرین اتنی مزہدار کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کیا بنا ڈالا ہے تو ناظرین اس میں ہم پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے میں اس کے اندر اولیوین اوئل ڈال رہی ہوں تو آپ چاہے سرسوں کا تیل ڈال لیں یا اولیوین اوئل ڈال لیں جو بھی اوئل آپ کے پاس ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ناظرین کہ ہماری مرچوں کو پسنے میں مدد ملے گی اور زیادہ دیر تک ہم اس کو چلا سکیں گے لہٰذا تیل آپ اس میں کھلے دل سے ہی ڈالیے گا تو اس طرح ہم ساری مرچوں کو گرائنڈ کر کے ایک بول میں ڈال لیں گے تو اسے نکالنے کے بعد ناظرین ہم لیسن لے لیں گے تو جتنی مقدار میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ بھی اتنا لے لیں آپ کی پسند کے اوپر ہے کہ آپ کو اگر زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں کم بھی کر سکتے ہیں تو مجھے تو لیسن بہت پسند ہے اور کافی بڑا بڑا ہے ماشاءاللہ تو اتنا آپ بھی ڈال لیں اس میں ابھی میں مرچوں کی مدد سے اس کو گرائنڈ کر رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں یہی نا کہ اس کو پہلے ہی مرچوں کے ساتھ ہی میں پیس لیتی ہاں تو ناظرین یہ بات تو ٹھیک ہے مجھے پہلے ہی پیس لینا چاہیے تھا تو خیر کوئی نہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے غلطی اگر انسان سے ہو جاتی ہے نا تو بے دھڑک ہو کر مان لینی چاہیے تو آپ چاہیں تو اس کو مرچوں کے ساتھ ہی اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں واہ جی ماشاءاللہ لسنگ کا ساتھ مکس کر کے دیکھیں ناظرین کی طرح اچھا پیس آگیا ہے یہ تو آدھی مرچوں کو میں ناظرین ایک طرف ایسے ہی رکھ لیتی ہوں بعد میں بتاؤں گی کہ اس کا میں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں ہنجی تو اب یہ ہو گیا ہمارا برابر آدھا آدھا تو اس کا اب ہم کام شروع کر لیتے ہیں پرائی پیر میں میں تیل دوبارہ سے ڈال رہی ہوں لے دل سے ڈالیے گا تو آئیے ناظرین اب ہم شروع کرتے ہیں اصلی کام تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے آدھا لیمن تاکہ کھٹاس پیدا ہو سکے تو ناظرین یہ میں ڈال رہی ہوں اچاری مسالہ یعنی کہ آدھی چائے کی چمچی کلونجی اور آدھی چائے کی چمچی سونف اور آدھی چائے کی چمچی میتھی دانا اور اس کو ہم کریں گے روست اور ہم ساتھی ڈال دیں گے سکھ ملتا امیزا تو ناظرین اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی خوش ہو جائے اوہ ناظرین میں بتا نہیں سکتی کتنی پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو یہاں ہم ڈال دیں گے ایک ہلکی پھلکی چائے والی چمچی نمک کی تو اب ہم اس میں ناظرین مسالے بھی ڈالیں گے جی ضرور کیوں نہیں تھوڑا سا کرم مسالہ زیڑا پورڈر ڈالیں گے ہم دو چٹکی کے برابر اور یہ ہے دھنیا پورڈر سب مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو ذرا میں چک لوں نمک میرچ کیسی ہے ناظرین بہت ہی مزیدار قسم سے ٹیسٹی اور اب جب آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو پڑا پڑا اس نے اور بھی مزیدار ہو جانا ہے تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ناظرین اس کے اندر تیل کی بلکل کنجوسی نہ کیجئے گا بلکل ایسے ہی ڈالنا ہے جیسے اچار میں تیل تھوڑا سارا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی نظر آنا چاہیے ناظرین مجھے اس میں کھٹاس کچھ کم لگ رہی تھی تو میں لیمن اور ڈال رہی ہوں اس کے اندر تو آپ ایک چھوٹا لیمن جو ہے وہ تو اس میں پورا ہی ڈال دیجئے جتنی مقدار میں میں نے یہ میرچیں لی ہوئی ہیں تو ناظرین اس کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے ابھی میں نے لیمن ڈالا ہے تو وہ پانی بھی خوشک ہو جائے تو تب تک میں نے یہ جو میرچیں پیس کر رکھی ہوئی تھی بلکل سادہ مسالے کے بغیر اس کی میں ٹکیاں بنا کر رکھ لیتی ہوں پھر میں اس کو فریز کر دوں گی اور جب ہنڈیاں بنانی ہوگی تو ایک ٹکی نکالوں گی اور سرک میچوں کی جگہ پہ میں یہ ڈال لوں گی تو چھوٹی بڑی بن جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں کبھی زیادہ کبھی کم چاہیے ہوتی ہے تو بس اس طرح پھر میں سب ٹکیوں کو فریز کر لوں گی اور فریز کر کے کسی ڈبے میں ڈال لیں یا کسی تھیلی میں ڈال لیں تو آرام سے ایک ٹکی نکالیں اور ہنڈیاں میں ڈال لیں تو ناظرین اب ہمارا یہ مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے ہمارا اچاری چٹنی مسالہ تو اس کو اب ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو یہ ہیں جی چھوٹی سی پیاری پیاری سی شیشیاں جن کو میں بھرنے والی ہوں اس مسالے سے تو مسالہ اب ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم سیشیوں میں ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا پہلے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اویل یک جان ہو جائے تو اب ہم اس کو سیشیوں میں بھر لیتے ہیں ناظرین یہ ایک شاندار چیز آپ کے پاس آ چکی ہے تو اسے آپ ہنڈیا میں بھی ڈال سکتے ہیں جب ہم اچاری گوشت وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی سالن میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں کسی سالن میں اگر فکا ہے تو اچار کی جگہ آپ اس کو ساتھ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سالن بھی نہیں ہے کوئی بھی تو آپ روٹی چوپڑ کے اور آرام سے اس کو اس کے ساتھ کھائیں ساتھ میں لے لسی اس کو ہر طرح سے آپ کھا سکتے ہیں تو یہ ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند آیا بہت اچھی چیز بنی ہے ناظرین آپ بھی اس کو ٹرائی کریں تو ناظرین اس کو بنا کر آپ فریج میں ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے بہت زیادہ بنا لیا ہے تو آپ اس کو فریج بھی کر سکتے ہیں تو یہ سجاوٹ کے لئے میں نے تلسی کے پتے تڑک کر تھوڑے سے اوپر رکھ دی ہیں تاکہ خوبصورت بھی لگیں اور ان کی خوشبو تو آپ جانتے ہی ہیں کیسے ہوتی ہے اوکی ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کرنا ہے پیسے نئے ہیں تو پھر سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی ضرور کرنا ہے اوکی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی